لیکن ہم یہاں آئے تھے ہائی کورٹ کے ذریعے خان صاحب سے ملنے کے میں ہائی کورٹ جارڈل کیے تھے سپرنٹ جیل اڈیالا کو لیکن کل ہم گئے وہاں پر تقریباً نو بجے اور شام تک مہیرے حسرت رہے ہیں اور انہوں نے ہماری ملقات دی کرائی کوئی وجہ بتائیں کیوں ملقات دی کرتے ہیں کوئی وجہ انہوں نے بھی خاص نہیں بتائی کہ بالکل ہی کیا سی کہتے ہیں کہ ادھر ادھر فرار کر رہے تھے اور پہلے کہا کہ بیٹھے ہیں ہم ملقات کراتے ہیں ہم بیٹھے رہے بیٹھے رہے کٹی جائے رہے اس کے بعد آ کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی کہ آج کونٹیمٹور نوٹس آج آپ گئے ہیں کونٹیمٹور کورٹ کے حوالے سے بھی بلکیشن دائر کی ہے امید ہے انشاءاللہ کل اس کی ہیرنگ ہوگی دیکھئی ایک تمام پاکستانیوں کا بنیادی حق ہے جیل میں جو کہنی اس کو بھی حق ہے اس کے بھی حکوم کہیں گے اس کے جو ملقاتی انہیں ملقات کرنے دی جائے پھر ایک جب ہائی کوڈ آرڈر کرنے تو قانون ہے اللہ ہے اس کو انہیں فالو کرنا دی ہے تو عبی کرنا دی ہے کہ پاکستان عجیب بلک بن گیا ہوگا ہے یہاں خانون کی حرمت ہی لگی ہے خانون بے حرمت ہو چکے اپنا چکتے کس کھو بیٹھا ہے اور لگتا ہے کہ قانون کوئی چیز ہی رسمل کرتے ہیں جنگل بن گیا ہوا ہے جنگل بھی بھی کہتے ہیں کہ قانون ہوتا ہے یہاں وہ بھی نہیں ہے بہترین جنگل بن چکا ہوا ہے ہم قورت میں گئے انشاءاللہ امید ہے کل ہیرنگ ہوگی اور ہمیں ملقات کی ملقات کروائے جائے گی علامہ السب پہلے فارم فورٹی فائی والا معاملہ آپ نے پیٹیشن دہر کی ابھی ملقات کے لیے تو کیا کہیں گے اس بارے دیکھیں فارم فورٹی فرید آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو ایک لیگل بائنڈنگ تھی دیکشن رکوویشن کے اوپر انہوں نے اپنے جو ایکٹ بنایا ہوا ہے اس کی سیکسن ہے جیس کی طایت انہوں نے کہیے تھے وہ انشاء کرنا جائے تھے چودش کرنا جائے تھے چوتہ دن کے بعد انہوں نے کیا ہے دیکھیں یہ بھی اللہ قانونیت ہے جب انہوں نے پبلش کیا تو آپ نے دیکھ دیا پھر ہم نے ہم کورٹ میں گئے تھے کہ بھئی پہلے ہم ان کو لکھا انہوں نے جواب نہیں دیا تو پھر ہم کورٹ میں چلے گئے کورٹ نے جب اعتراضات بارہ ختم کر کے ہماری پیٹیشن انٹرٹینڈ کر لی انہوں نے جانت سے وہ نشر کی فارٹی فائی فارم کو نشر کیا لیکن ہے انہوں نے ایسا تھا بنجاب کبھل خصوص کیا ان کو واپس دینا پڑ گیا کیونکہ اب کو بتا ہے نکل کی اکل کی ہوتی ہے احران ہوتا ہوں کیسے لوگ بیٹھے میں کیا کہا رہے ہیں پھر نبارہ میں واپس دے دی اب وہ بھی ہماری پیٹیشن موجود ہے انشاءاللہ اس کی بھی جلد ہیرنگ ہوگی اور جو حوام کا حق ہے جو قانونی جینے ہیں وہ ساری کی ساری اداو نہیں جی اور قانون پر عمل ہونا رہی ہے اس ملک میں جب تک کانون پر عمل نہیں ہوگا چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گئے بیسٹ کانون ہو کانون پر عمل کرنے والے بھی جو ہے جن کے ہاتھ میں کانون ہے عمل کرنا عمل کرانا ان کے اندر بھی کانون کی غرم در قدس ہونا چاہیے مثلاً ابھی ٹریفک کی ریٹ لائٹ کراس کرنا دوسری ریٹ کانون ہے اگر آپ آئیں خود ہی کراس کرنا شروع کر دیں جنہوں نے کانون بنایا ہوئے وہ خود ہی کانون کی خلافاتی کرنا شروع کرتے ہیں کیسی روایت کائم ہو جاتی ہے پھر دوسرے بھی قانون شکنی کرتے ہیں اور ایک قانون شکنوں کا معاشرہ اور جو ملک ہوتا ہے دھرم بھرم ہوتا ہے اس کا نظام کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں ہوتی ہے ملک کبھی پیش رفت ترقی نہیں کا سکتا ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے لا قانونیت اور لا قانونیت کہاں سے شروع ہوتی ہے الیکشن سے شروع ہی ہے الیکشن میں قانون سارے کا سارا زوٹا کے پرے ٹھینک دیا گیا لا قانونیت جب کسی بلک میں ہوگی نہ امن و امان ہوگا نہ سیاسی بھران ختم ہوگا نہ معاشی مشکلات حال ہوں گی اور ملک بھی بے وکار ملک ہو جائے گا ملک بھی وکار نہیں رہے گا میرے خیال میں جو آئین میں لکھا ہوا ہے جو کوانین بنے ہوئے ہیں خود بنائے ہیں پارلیمنٹ میں انہوں نے ان پر شکریہ 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 شکریہ